اسرائیل کے غزہ میں وحشیانہ حملے جاری ہیں 117 بچوں سمیت مسید 266 فلسطینی شہید ہو گئے شہدہ کی تعداد 4700 سے تجاوز کر گئی ہے شہدہ میں 40% معصوم بچے شامل ہیں اقوام متحدہ نے 29 رضاکاروں کے بھی جانبک ہونے کی تزدیق ہوئی ہے زخمیوں کی تعداد 16000 تک پہنچ گئی دوسری جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں داہلی ہونے کی کوشش ناکام ہو گئی اسرائیل نے بھی شہد غزہ کی سرحت کے قریب ایک ٹینک کی تباہی کی تزدیق کی ہے اسرائیلی صفاقیت جاری غزہ کے معروف مستنیفہ شائرہ اور نوول نگار ہبابو نیدہ شہید ہو گئی 32 سالہ ہبابو نیدہ نے Oxygen It Not For The Dead نامی نوول لکھا تھا انہوں نے شہادت سے ایک روز قبل اپنے سوچل میڈیا کاؤنٹ پر لکھا تھا کہ اگر ہم مر جائیں تو جان لیں کہ ہم ثابت قدم اور ہم سچے ہیں غزہ میں سولہ دنوں سے اسرائیلی فوج کی جانب سے بمباری جاری ہے بڑی تعداد میں بچے بھی شہید ہو رہے ہیں اسرائیلی فوج کی بمباری سے شہید ہونے والوں میں سات سالہ بچہ یوسف بھی شامل ہے موت نے ہر آنگ کو عشق بار کر دیا بیٹی کی تلاش کے دوران یوسف کی ماں کو پتا چرا کہ اس کا لخت جگر اسرائیلی فوج کی بمباری میں شہید ہو چکا تو وہ صدمے سے نڈھال ہو گئی غزہ کے والدین نے بچوں کے باسوں اور جسم پر نام لکھنا شروع کر دیئے بچوں کے جسم پر نام لکھنے کا مقصد شہادت کی صورت میں ان کی شناکت ممکن بنانا ہے صحافی نے غزہ میں شہید بچوں کے باسوں پر نام لکھنے کی ویڈیو بنا لی شہید ہونے والے بچوں کی ویڈیو الکسہ ہسپیٹل میں بنائے گئے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل شروع وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کو متفرق درخواست میں اگاہ کر دیا وفاقی حکومت نے متفرق درخواست میں بتایا کہ نو اور دس مئی کے واقعات کی روشتی میں ایک سو دو افراد گرفتار کیے گئے زیرہ حراست افراد کے مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹرائل کیا جا رہا ہے جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل میں کسور وار ثابت نہ ہوا وہ بریک ہو جائے گا معمولی سزائیں ہوں گی جو افراد جن کے مطابق قید کار چکے ہیں انہیں رہا کر دیا جائے گا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درد سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف آج فردر جن آئیت کی جائے گی گزشتہ تاریخ پر چلان نکول تقسیم کر کے آج کی تاریخ فردر جن کے لیے مقرر کی گئی تھی چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے نکول وصول کر کے دستخط کر دیئے مہنگای کے مارے عوام کو ایک اور جھٹکا گیس کے قیمتوں میں آئندہ ماہ ایک سو درامنے فیصد تک اضافے کا امکان قیمت برہانے کی سمری آج اقتصادی رابطہ کمیٹی کے جلاس میں پیش ہو سکتی ہے ذرائع کے مطابق نگراہ حکومت نے بین الاقوامی مالیاتی فرنڈ کے ساتھ ستر کروڑ ڈولر کی اگلی قسط کے لیے اقتصادی جائزہ پر مزاکرات شروع ہونے سے پہلے گیس کی قیمتوں میں اضافے سے مطالق آئی ایم ایف کی ایک اور شرچ پوری کرنے کا فیصلہ کیا ہے کرکٹ ورڈ کپ دوہزار تیس میں پاکستان ٹیم اپنا پانچوہ میچ آج افغانستان کے خلاف کھیلے گی افغان سپنرز کو کس طرح کابو کرنا ہے اس حوالے سے قومی کھلاریوں نے کمر کس لی شادم بڑم سٹیڈیم میں پاکستانی بیٹرز نے سپنرز کے خلاف مشکیں کی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان کے خلاف میچ کے لیے ٹیم میں تبدیلی نہ کرنے پر غور کر رہی ہے ذرائع کے مطابق افغانستان کے خلاف میچ میں اسٹریلیا کے خلاف میچ کی ہی ٹیم کو میدان میں اتارا جا سکتا ہے